موسیقی 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 میں ساتھ دواما مانگ لیتی اور اس کے بعد روزہ افتار ہو گیا تھا روزہ افتار کر لیا تھا اس کے بعد میں نے مغرب کی اماز پڑھ لیا ہے ریمی نے پھر وردن واش کر لیا تھے کچن ساو کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر جو باقی جو کام رہ جاتا ہے جو دیچکیں اوگرہ رہ جاتے ہیں پھر میں کیچن میں جاتی ہوں وہ میں پھر دولیتی ہوں روزہ افتار کرنے کے بعد پھر میں نے چکن سپرنگ رول بنا لیے تھے اور جب میں بنا کے فریزر میں راکھ دیے تھے جب جب فریز ہو گئے تھے پھر میں نے کنٹینر میں ڈال کے تو پھر دوبارہ فریزر میں راکھ دیے تھے کیونکہ ایک دن بعد ہی دونیا تو میں نے کہا کہ پھر ایک دن نہیں سارے کام ہونے تو آج میں رول بنا دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے آج چلنے والا سالہ میں بنا دیا تھا کیونکہ ایک دن ہوتا ہے تو پھر سارے کام کرنے ہوتے ہیں پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں پھر میں بہت زیادہ تھاکے جاتی ہوں تو اس لئے میں نے کہا کہ آج ایک دن کام کار لیتی ہوں اور پھر نیکس دن دوسرے باقی کام کار لوں گی تو اس لئے پھر میں نے آج رول بنا دیا ہوتے ساتھ ہی میں نے چلنے اورالوالا سالن بنا دیا تھا آہ صبح کے ٹائم میں میں نے ایک چلنے پانی میں بغو دیا تھے اس کے بعد شام کو میں نے چلنے دو کے تو ککر میں رکھ لیا تھے اور فلی میں نے آن کار دی تھی اور اس کے بعد اس میں میں نے لسن ادرک ٹماتر پیاز ہے نمک میچ ڈال کے تو پہر میں نے اس کو پچیس منٹ کے لئے پریشر لگا لیا تھا جب جہاں گئے تھے تو اس میں میں نے ککنگ آئل ڈالیا ہے وہ ساتھ دنیا زیرہ اجوائن اور میتھی ڈال کے تو اس کو میں نے بون لیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ تھو اسا دین ڈالیا ہے دین ڈال کے میں نے بون لیا ہے कि यसके बाद थोड़ से मैंने चिन निकाल ले तो मैश की प्र そう hazard पीज़ दान पानि यहा को तो फिर मैंने अच् Suizer डाल दी पर देख द को भी स्वंड़ हो पानि दो है C گرمسالہ ڈال دیا تھا ہاری میچے اور دھنیا ڈال دیا تھا یہ پھر ہمارے مزدار سے عید والا ناشتہ تیار ہو گیا چنے اور علو کا اور اس کے بعد پھر میں نے عید والے دن پتولے بھی بنانے چنے والا جب سالن تیار ہو گا تھا پھر میں نے ایک پراتھ لیا اس میں میں نے پانی ڈالے اور سالن ڈال کے تو اوپر چنے سے کور کار دیا تھا تاکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر میں فریج میں راکھ دوں گی تو اتنی دیویں میں نے پھر اشاق انماز پار لیتی تراویاں پار لیتی اور ساتھی آج پانچویں شب قدر ہے تو پھر میں نے یہ نوافل پار لیے تھے تو جتنی بھی میں نے عبادت کی اللہ تعالی میری قبول اور منظور کرے آمین یہ نیکسٹ اے ہے اور پاکستان میں ہمارا نتیسوہ روزہ چروع ہو گیا اور آسہری میں میں نے چکرحانی والا سالن پر اٹھا ہو جائے سے سہری کار لی تھی اور سہری میں داس میڈ رہا گیا تھا جلدی جلدی پھر میں نے سہری کی تھی اس کے بعد ماز پار کے آپ نے تصویحات پار کے پھر میں سو گی تھی بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب لوگ میں بھی اللہ کے حضر سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور جو ہمارے گھر میں فریش دھنیا اور پودینہ آ گیا تھا تو پھر میں نے پودینے کی چٹنی بنا لی تھی سپورٹ کے گھر کی کلین نہیں کی میں نے کہا جو آج جباکی کام ہے وہ میں کار لوں گی چٹنی بنا لی تھی اور اس کے بعد دودھ مگوایا تھا میں نے کہا جو میں کھیر بنا لوں گی تو یہ دو کلو دودھیں اس میں ہاف گلاس چاوال لی اس کو میں نے مگو دیا تھا اور اس میں پھر میں نے دودھ میں ڈال دیا تھا اور لو فلی میں بنا اس کو اچھ innovations پکا لیا تھا جب چہ سے چاوال گا رہے تھے ایک میں نے کی رکل دی and دوسی میں میانے کہا bolt IND ... اس کے بعد ایک سائیڈے کو اپنہ آرکان دیا تھیا میں اینڈے کی کوئی بنا لی تھی تو میں نے کہا facultر squats اور قلپ گو STEVE investments کلیٰ میں ایک کلو گوشت با تھا اور ہاف کے جو میں نے چکن لی ہے اور ڈیڑھ کا میں نے چننے کی دال لی ہے تو وہ میں نے ساپ کر کے بھگو دی تھی اور اس کے بعد میں نے کچھ ثابت کر مسائلے ڈال لی ہے ساتھی نمک میٹچے لسن ادرک اور میں نے ڈال دیا تھا پیاز اور پانی ڈال کے تو میں نے اس کو پچیس میٹ کے لیے پریش لگا لیا تھا دنیا زیرہ اجوائن بھی ڈال دی تھی اور پانی میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ پچیس میٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ گوشت اور یہ چننے کی دال جہاں ساتھ نہیں لگتی تو اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے پھر میں ڈرائی کار لیتی ہوں تو اس کے بعد جو کیر میں نے ایک سائیڈ پر رکھیے تھی جو چاول بھی گال گئے تھے جب چاول گال گئے تھے تو اس کو پھر میں نے بیٹر سے میش کار لیا تھا اور میش کار کے پھر میں نے اس میں دوڑوں گے چیٹنے کے ڈال دیئے تھے اور لو فلیم پہ اس کو اچھا سا میں نے پکا لیا تھا جب یہ کیر پاک گئی تھی پھر میں نے فلیم باند کار دی تھی اور دو پیک میں نے کریم کے ڈال دیئے تھے کریم ڈال کے میں نے پھر اس کو اچھا سا مکس کیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے خوپرا گری تھی جو بورے والی ہوتی ہے وہ میں نے ڈال دی تھی تھوڑا سا میں نے بادام کرش کر کے ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد لچی پوڈر میں نے ڈالا تھا اس کو اچھا سا میں نے مکس کار لیا تھا اور مکس کار کے اس بعد پھر میں نے اینڈ پہ تھوڑا سا دو چمت دیسی کی بھی ڈالا تھا دیسی کی ڈالنے سے اس کا جو ٹیکسٹر ہے بہت اچھا ہو گیا تھا بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ لانگ رہا تھا کریمی سی کھیڑ تیار ہو گیا اس کے بعد سائیڈ پہ میں نے کراش کیا بہدام ڈال لیا تھا سابگی ڈال لی تھی اور میڈ میں جو کھوپ رہا ہے جو کراش کیا ہوا جو گری ہوتی ہے بورا سا وہ میں نے ڈال لیا تھا اور مجھے یہ کھیر بہت زیادہ پسند ہے اور ریمی نے کبھی لائف میں کھیر نہیں کھائی تھی تو لاس میں نے کھیر جب ایسی بنا آیتی تو ریمی نے ماشاء اللہ سے ہی کھا لی تو اس کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو آج بھی میں نے عید کے لیے تیاری کی ہے تو عید کے لیے میں نے یہ ساری کھیر بھی بنا لی تھی ساتھ سپرنگ رول بنا لیے تھے اور جنہ اور آلوالا سالن بھی بنا لیا تھا اس کے بعد میں نے صوفوں والے کباب بھی بنا لی ہیں ماشاءاللہ شکر اللہ کا کہ دو دن میں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے تو عید کی تیاری شروع کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے پتوڑے والا آٹا گوندنا تھا تو اگر آج چاند نظر آ گیا تو پھر میں آج رات کو آٹا بھی گوند زور کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد پھر میں نے گوشت کال گیا تھا تو اس کو لنگری میں پیس لیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے تین پیاس چاپر میں چاپ کی ہیں اس کا پانی چھوڑ کے ڈال دیا تھا ساتھ میں نے لسن ادھر خری میچیں ڈالیا ہرہ دنیا ڈالیا اس کے بعد میں نے کٹی لال میچ ڈالیا ہے ساتھ یہ سکہ دنیا زیرہ اور میتی اور اجوائن ڈال دی تھی اور ساتھ میں نے بریڈ کارم ڈال دیا تھا اور اس کو اچھا سا مکس کر دیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے گولڈ راؤنڈ شیپ میں میں نے ٹکیاں بنا لیا ٹکیاں بنا کر جئے میں نے کنٹینر میں ڈال دی تھی وہ فیجی میں راک دی تھی آج صبح میں گیارہ بجے کچن میں گئی ہوں اور چار بجے صبح ہمارے کباب نے آگے باہر نکلی ہوں تو میں نے بلکل بھی حمد نہیں تھا میں نے جلدی سے سر کی نماز پڑھی اور ساتھ میں لیٹ کی تھی میں نے کہا میرے میں تو حمد نہیں ہے تو پھر میں ایک گھنٹہ لیٹی ہوں ریسٹ کی گیا اس کے بعد بھی میں اٹھی ہوں اس کے بعد بھی میں نے پکوڑے ویرہ بنانے شروع کی گئے تھے افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو پھر ریمی نے جلدی سے فروٹ چاٹ اور جوس اور پودینے کی چٹنی بنا لیے تھے اور ساتھ ہی پھر میں نے فریزر سے رول اور پیٹس نکا لیے تھے ساتھ ہی صبح ہمارے کباب بنا لیے تھے تو آج پھر اللہ والے پکوڑے ہی بنائے ہیں میں نے کہا چلیں آج پرلکوین یہ تو رہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے پکوڑے بنا لیے تھے اس کے بعد پکوڑے بنا کر ریمی نے ٹیبل سیٹ کر دیا تھا پھر میں نے جو سپارے پڑے ہوتے ہیں اور جو تسبیحات پڑی ہوتی ہے اس کی دباہ مانگلی تھی روزہ افتار کر لیا تھا اور جب روزہ افتار کر رہے تھے تو ریمی کہتے ہیں ماما جی آپ نے یہ صبح ہمارے کباب سیم ایک ہی شیپ کے بنائے تو کیسے بنائے ہیں آپ نے تو کسی کٹر سے بنائے ہیں میں نے کہا کون سے کٹر سے بنانے ہیں میں نے کہا کہ جو میرے ہاتھ ہیں وہی کٹر ہیں تو اپنے ہاتھوں سے میں نے گوش شیب میں ایک جیسے کباب بنائے ہیں روزہ افتار کرنے کے بعد مغرب کی نماز پار لی تھے اور اس کے بعد ریمی نے پھر برطن واشکار لیا تھے ساتھ کیچن صاف کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ پتہ چلے کہ روزہ جا عید ہے تو پھر اچانک ہی پتہ چلا کہ کال عید ہوگی تو آپ سب کو میرے طرف سے آج چاند رات مبارک ہو کال ماری پاکستان میں عید ہوگی تو آپ سب کو میرے طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو اور دوسرے مبارک سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو میرے طرف سے دوانس عید مبارک ہو اور آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک چیئر اور کمنٹ زور کیجئے گا دعاوں میں اجاز رکھی گا اوکے اللہ حافظ